میکرز ریلیز ڈیٹ پر ٹکے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں کیوں ہیلو اے نمشکار آپ سبھی کا سواگت ہے فلمی فاکس کے نیوز سیگمنٹ میں جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آنے والی فلم کے جی ایف چپٹر ٹو کی کے جی ایف چپٹر ٹو کی ریلیز کی تاریخ کو آگے بڑھانا نرماتاؤں کے لیے ایک اچھا وچار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بولی ووڈ سہید ویبن فلم انڈسٹری کی کئی انہیں فلموں نے ریلیز کی تاریخیں پہلے ہی بک کر لی ہیں ان تاریخوں پر کے جی ایف ٹو کے ریلیز ہونے سے کل کلیکشن پر اثر پڑ سکتا ہے کنڈ فلم انڈسٹری کے ایف آئے راکنگ سٹار یش کی کے جی ایف چپٹر ٹو سب سے ادھک چرچت فلموں میں سے ایک ہے جس کا پرشنچکوں کو بے سبری سے انتظار ہے نرماتاؤں نے سنیما گھروں میں کی جی ایف ٹو کو ریلیز کرنے کے لیے سولہ جولائے دوہزار اکیس کو لاک کر دیا تھا حالانکہ دیش میں موجودہ مہاماری کی ستھی کے قارن نرماتاؤں کو تاریخ استھگد کرنی پڑی اور بعد میں چودہ اپریل دوہزار پائیس کو ریلیز کی تاریخ کو لاک کر دیا تھا آج آٹھ اکٹوبر کو ریلیز کی تاریخ ٹھیک ایک سو اٹھاسی دن دور ہے کووڈ تھری ویف کا سمبھاویت خطرہ سبھی کی مکھی چنتہ بنا ہوا ہے خطروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نرماتاؤں نے ایک بڑا گیپ بنائے رکھتے ہوئے نئی ریلیز کی تاریخ کو لاک کر دیا تھا دوسری اور کئی لوگ تھیلیک ہو رہے ہیں اور نرماتاؤں سے انوروت کیا ہے کہ وہ ریلیز کی تاریخ کی پھر سے خوشنا کریں اور اسے دوہزار اکیس میں کسی سمائے پھر سے سیٹ کریں حالانکہ اب اس طرح کی تمام اٹکلوں پر ویرام لگ گیا ہے سینے سمکشک ترن آدرش نے صاف کر دیا ہے کہ KGF2 کی ریلیز ڈیٹ 14 اپریل 2022 تک اب کوئی بدلاؤں نہیں ہوں گے اس کے علاوہ نرماتاؤں نے KGF2 ریلیز کے لیے ایک اچھی تاریخ کا چین کیا ہے جو ایک لمبا ویکنڈ ہے یعنی گرووار شکروار شنیوار اور رویوار جہاں گرووار 14 اپریل کو ڈاکٹر امبیٹ کر جہنتی ہے وہیں 15 اپریل کو گوڈ فرائیڈ ہے اور اس کے بعد شنیوار اور رویوار ہے یہ تھیٹر مالکوں کے ساتھ ساتھ نرماتاؤں کے لیے بھی پیسے کا میٹر ہو سکتا ہے KGF2 14 اپریل کو پورے بھارت میں کئی بھاشاؤں میں ریلیز ہونے والی ہے جو فیمس فلموں میں سے ایک ہے کننڈ مول کی فلم KGF چپٹر 1 کی گرینٹ سکسس کے بعد کننڈ فلم انڈسٹری کے راکنگ سٹار یش لے خک اور سہائق پرشانت نیل اور KGF کی پہلی فلم سے سمبندھت کئی انیاں لوگ پری ہو گئے راکی بھائی ایک گھریلو نام بن گیا اور KGF2 بھی بھارتی فلم انڈسٹری کے کئی بڑے ریکارڈ توڑنے سے کچھ مہینے تور ہے بولی وڈ سپرسٹار سنجدت کو مین ویلن ادھیرہ کے روپ میں شامل کرنا ان سمبھاوت کارنوں میں سے ایک ہے جس نے دیش بھر کے فلم فینس کا دھیان آکرشت کیا سنجو باوہ یقیناً راکی بھائی کو کڑی ٹک کر دیں گے جیسا کی پہلے خود ادھیرہ نے کہا تھا ان کا چریتر گروڑ KGF1 کے ویلن کی تلنا میں سو گناہ شیطانی اور اگر ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا ادھیرہ کا کردار بہت دمدار ہے اگر آپ نے ایونجرز دیکھی ہے تو آپ تھینوس کو جانتے ہوں گے حال ہی میں KGF2 کی شوٹنگ کے تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تھے پیچھا کرنے والے سیکوینس کو بینگلور کے روڈ میں شوٹ کیا گیا تھا سینیمٹر گرافر بھوان گوڑا اپنی ٹیم کے ساتھ ایک چیزنگ سیکوینس کی شوٹنگ کرتے نظر آئے یش سٹارر KGF2 حالانکہ سلور سکرین پر ہٹ ہونے میں کچھ مہینے دور ہیں پرشنچکوں کا دھیرک ہو رہا ہے سبھی لگاتار انترال پر پر پرشانت نیل دوارہ نردیشت میکنم اوپس کے کم سے کم ایک چھوٹے سے اپ ڈیٹ کی امید کر رہے ہیں اس بیچ رولر سکیٹس پر ایک اور کرو من دیکھا گیا حالانکہ پورے ویڈیو میں یا تصویروں میں کوئی بھی ابھی نیتہ نہیں دیکھا گیا تھا لیکن پرشنچکوں نے انہیں بڑی سنکھیا میں شیئر کیا فینس انمان لگا رہے ہیں کہ پیچھا روکی بھائی اور ادھیرہ کے بیچ ہیں اس بیچ فینس کو چلد ہی میکر سے ایک بڑے اپ ڈیٹ کی امید ہے کئی کے جی ایف فینس نے میکر سے دسمبر کے پیچھ کے جی ایف ٹو کے سانگ جاری کرنے کا انوروت کیا ہے روکی بھائی کے روپ میں روکنگ سٹار یش ابھینیت کے جی ایف چپٹر ٹو چودہ اپریل دوہزار بائیس کو ریلیز ہونے والی ہے بولی وڈ سپسٹار سنجدت کے جی ایف چپٹر ٹو میں کھلنایک کے روپ میں دکھائی دیں گے جو کنڈر فلم انڈسٹری کے ایف آئے میں ان کی شروعات ہوگی روکی بھائی اور ادھیرہ کے بیج کی لڑائی فلم کا ہائیلیٹڈ سیکوینس ہے اس کے علاوہ بی ٹاؤن کی مست مست گرل روینا ٹنڈن جنہیں بھارت کی پردان منتری رمیکہ سین کے روپ میں دیکھا جائے گا کئی جی ایف سیکویل میں ایک پرمو بھومکہ میں ہے کئی جی ایف چپٹر ون روکنگ سٹار یش کے لیے بہت ضروری نام اور پرسیدھی لے کر آیا اور وہ ایک اکھل بھارتیہ ابھینتہ بن گیا آپ اس فلم سے جڑے کسی انی تتھے کو جاننا چاہتے ہو پلیز کومنٹ کریں ساتھ ہی سجھاو کا بھی سواغت ہے فلمی فاکس آپ کا دھنیوان